اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نسٹر انجینی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ سامنے بہت ہی کمال کا ایک انسٹینٹ الیکٹرک وارٹر ہیٹر لے کے آئے ہیں اس الیکٹرک وارٹر ہیٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی کو منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈ کے اندر پانی کو گرم کر دیتا ہے جسٹ آپ نے اس کے ٹیپ کو یہاں سے آن کرنا ہے جیسے آپ اسے آن کریں گے فوراں سے آپ کو گرم پانی ملنا شروع ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے اور اس کے لئے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس سے ہمیں کوئی الیکٹرک شاک کا خطرہ تو نہیں ہے اس سے کوئی الیکٹرک شاک تو نہیں لگے گا کتنی بجلی یوز کرتا ہے کتنی دیر چلے تو کتنے یورٹ کنزیوم ہوگے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پر چل کے آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس الیکٹرک شاک کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کری دیا ہوگا اور چینل کو تو آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہوگا بہنی جی دوستو بھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی اورا لکی اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر بیسک دو موڈل آتے ہیں ایک یہ سیمپل والا موڈل ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو صرف ایک ٹوٹی دکھائی دیتی ہے جبکہ جو دوسرا اومیگا کمپنی کا یہ والا موڈل ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک عدد شاور دیکھنے کو ملتا ہے کچھ ایکسٹرنل پائپ دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ ایکسٹر نوزل دیکھنے کو ملتی ہیں دونوں کی پرائسز الگ ہیں یہ والا سستہ ہے یہ والا مہنگا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو یہ والا جو موڈل ہے اس کی پرائس 3699 روپے ہے جبکہ یہ والا موڈل 4299 روپے کا ہے دوستو یہاں پر ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ اس وقت مارکٹ کے اندر سستے والے ہیٹر بھی موجود ہیں جن کی پرائس تقریباً 3000 روپے ہے اس کی کوالٹی کا فرق ہوتا ہے اس کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوالٹی بہتر ہے اور اچھی ہے اس میں کمپلین کی ریشو بھی نہیں ہے جبکہ جو مارکٹ میں لوکل بک رہے ہیں ان کی کوالٹی میں تھوڑا سا ایشو ہے اس میں کمپلین آ رہی ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس کے وراء لوک کی تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک سیان سیگمنٹ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اوپر آپ کو یہ بتائے گا کہ ابھی آپ کے پانی کا ٹمپریچر کتنا چل رہا ہے آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ٹیپ کو لیفٹ سائیڈ کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو گرم پانی دے گا اور اگر آپ اسے رائٹ سائیڈ کی طرف لے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ تھنڈا پانی دے گا اس کے لئے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک اچھی کپر کیبل دکھائی دیتی ہے نیچے والی سائیڈ سے آپ نے اسے پانی کی انپوٹ دینی ہے ابھی یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس سے الیکٹرک شوق تو نہیں لگ سکتا تو میں آپ کو یہاں پر کھول کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ لگایا گیا ہے جس کو پراپر طریقے سے فٹ کیا گیا ہے اس کے لئے اگر میں دوسری سائیڈ کی بات کروں تو دوسری سائیڈ کے اندر اس کا سرکٹ ہے جس کی مدد سے یہ سیمن سیگمنٹ ڈسپلی کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ایک تھرمو سٹیٹ بھی لگایا گیا ہے اس کے اندر مجھے ایک بات اچھی لگی ہے کہ جب آپ اس کو پانی کی انپوٹ دیتے ہیں تب ہی یہ سٹارٹ ہوتا ہے ادروائز یہ سٹارٹ نہیں ہوگا دوسری آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کو پراپر طریقے سے انسولیٹ کیا گیا ہے کہ اس کا جو سرکٹ والا سیکشن ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے اور جو ہیٹر والا سیکشن ہے اس کو اس سائیڈ کے اوپر الگ کر دیا گیا ہے اب یہاں سے آپ کو الیکٹر شاک کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہیٹر والی سائیڈ اس سائیڈ پہ آگیا اور اس کو پراپر طریقے سے انسولیشن پروائیڈ کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کو الیکٹر شاک نہیں لگے گی دوستو بھی ہم یہاں پر اس کو 220 وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ کیا کمپنی صحیح کہہ رہی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو 220 وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا بٹن آل رہی آن ہے اس کو میں نے ہارڈ سائٹ کے اوپر پہلے سی رکھا ہوا تو تو اس کا ڈسپلی یہاں پر آن نہیں ہوگا جب تک اس کو پانی کی انپوٹ نہیں ملے گی تب تک یہ اپنے الیکٹر ہیٹر کو آن نہیں کرے گا یہی اس کے اندر مجھے سب سے خاص بات لگی ہے ابھی دوستو میں آپ لوگوں کو یہ چلتا ہوں سنگ کے پاس وہاں پر چل کے ہم اس کو پراپر فٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں کہ کیسا پانی اس کے اندر سے نکلتا اور کتنی سپیڈ کے ساتھ پانی گرم کر رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیپ کو یہاں پر انسٹال کر دیا ہے ابھی یہاں پر اس سائٹ کے اوپر آپ کو تمپریچر شو ہوگا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو آؤٹ والا سینسر جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے اس کے اوپر جب پانی ٹچ کرے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو تمپریچر اس کا شو ہوگا یہاں پر ہم نے ٹیپ کو انسٹال کر دیا ہے دوستو بیس وولٹ کی وائر کے ساتھ آرزی طور پر ہم نے لگایا ہے اگر اس کو پرمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ وائر سیدھی نیچے جا سکتی ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی اگر آپ اسے آرزی طور پر لگانا چاہتے ہیں تو ایسے لگا سکتے ہیں پرمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو تار نیچے سے گزار لیں ابھی باری آ جاتی ہے اس کو تار نون کرنے کی تو میں اس کے سنسر کو اس کے ذرم نیچے کر دیتا ہوں تاکہ پانی اس کو ٹچ ہو کے گزرے اور ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ کتنا ٹمپریچر ہے آپ لوگوں نے صرف کرنا ہی ہے کہ اس ٹیپ کو اس ہارڈ سائٹ کی طرف موگ کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں تھوڑی سی دیر تک یہ جناب چلنا شروع ہو جائے گا آپ لوگ کے بالکل سامنے ٹمپریچر مسلسل انکریز ہو رہا ہے ایک چیز یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ کا ٹیپ یہ آن نہیں ہو رہا دو سو بیس وڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے تو یہ ورحی سائٹ کو آپ نے اوپن کر کہ اس کے تھرمو سٹیٹ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے جس طرح اس طریقے اندر ایک تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اندر بھی ایک تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے گھر میں ٹوٹی کا پریشر کم ہوگا تو یہ پراپر طریقے سے آن نہیں ہو پائے گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا گرم پانی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی سٹیپ کو آن کیا ہے پانی گرم ہمیں ملنے لگ چکا ہے تقریباً سکسٹی سے سکسٹی ون ڈگری تک ہمارا ٹمپریچر ویری کر رہا یہ پانی اتنا گرم ہے کہ میں اس کو مسلسل ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اچھا خاصا یہ پانی کو گرم کر کے آگے سپلائی کر رہا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا انسٹنٹ الیکٹک وارٹر ہیٹر کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے اور کتنے امپیر لیتا ہے اور آیا کتنی دیر کے اندر ایک یونٹ کو کنزیوم کرے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کا پاور فیکٹر 1 ہے تیرہ اشاریہ 6 سے تیرہ اشاریہ 7 امپیر یہ کنزیوم کرتا ہے اس کے لئے اگر میں وارٹ کی بات کروں تو ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے یہ ڈسپلی کے اوپر آپ لوگ کو وارٹ نظر آ رہے ہیں 2.7 کلو وارٹ جس کا مطلب ہے 2700 وارٹ کنزیوم کرتا ہے یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ سمارٹ ساکٹ 15 امپیر کا سٹاک ہمارے پاس آ چکا ہے اگر کسی بھی دوست کو اے سی یا اس طرح کے وارٹ ہیٹر کی میزرمنٹ کرنی ہے کہ وہ کتنے وارٹ کنزیوم کرتا ہے تو آپ سمارٹی شاپ ڈاٹ پی کے سے پرچیس کر سکتے ہیں بیل یہاں پر آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بجلی کا کبارہ کرے گا یہ تو بہت زیادہ یونٹ کنزیوم کرے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی سائٹ پر آپ کو کلو وارٹ آور میں یونٹ دکھائی دیں گے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ تری جب سے میں نے اس کو چلایا یہ زیرو زیرو تھا جب میں نے اس کو چلایا کہ پوائنٹ تری تک اس کی جو کنزمشن ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں مجھے اس کو چلاتے ہوئے اور ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے تو دس منٹ کے اندر اس نے زیرو پوائنٹ تری کی کنزمشن کی ہے چونکہ اس سے پہلے میں نے اس کو ٹیسٹنگ کے طور پر بھی چلایا تھا میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا سنوں کہ انرجی کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ کسی بھی ایک ہزار وارٹ کے لوڈ کو مسلسل ایک گھنٹہ چلاتے ہیں تب جا کے آپ کا ایک انٹ کنزم ہوگا اب یہ چونکہ اٹھائیسو وارٹ کا ہے تو اگر آپ اس کو تقریباً بیس منٹ چلاتے ہیں تو تب جا کے آپ کا ایک انٹ کنزم ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ مسلسل کوئی بھی بندہ اس کو بیس منٹ یادہ گھنٹہ چلائے گا کیونکہ یہ فوراں سے پانی گرم کر کے آپ کو دے دیتا ہے آپ اگر اس کو پانچ منٹ بھی چلاتے ہیں تو تب بھی آپ کے یہ صرف پانچ سے چھے روپے کنزم کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بجلی کا یونٹ ہے وہ بارہ سے پندرہ روپے ہے مختلف ایریا میں مختلف یونٹ کا چارج کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے ایریا کے ساتھ سے ویری کر سکتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ڈیل ہے کیونکہ اگر آپ لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں فجر کے لیے نماز کے لیے تو جناب تھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے یہ انسٹنٹ الیکٹک وارٹر ہیٹر فوراں سے آپ کے پانی کو گرم کر دے گا اور آسانی سے آپ اس کے ساتھ وضو کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں دوستو یہ وارٹر ہیٹر بیوٹی سیلونز کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ پورٹیبل ہے اور فوراں سے پانی کو گرم کر دیتا ہے سو دوستو اگر بات کریں اس کی اورال کلپلیشن کی اگر آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے چلاتے ہیں پانی گرم کرتے ہیں پھر بعد میں بند کر دیتے ہیں تو یہ صرف پانچ سے چھ روپے ہی کنزیوم کرے گا سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار کیے گا اپنی دعا میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار